ویلیم بیک تو پاکستان آجات ناظرین پروگرام میں آج ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی صورتحال پر ٹارگٹ کلنگ میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دس افراد کو شہید کر دیا گیا ہے اگر اس کو اس وقت نہیں روکا گیا اگر حکومت نے اہم اقدامات نہیں لیے تو ممکن ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہو جیسے کہ ہم نے آپ کو ہسٹری دکھائی کہ پچھلے تین سالوں میں کس حد تک خون کی ہولی کراچی میں کھیلی گئی ہے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے سید علی عصد صاحب آپ سیکرٹری پولٹری کا فیض ہیں مجلس وحادت مسلمین کے بہت بہت شکریہ آپ نے سین بی سی پاکستان کے لیے وقت نکالا اور پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہمارے دوسرے گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں مفتی نعیم صاحب کسی طارف کے مہتاج نہیں ہے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب آپ نے سین بی سی پاکستان کے لیے وقت نکالا شرمیلہ فاروقی صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں آپ کا میں خاص طور پر شکریہ کرنا چاہوں گا شرمیلہ کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے حالات بگرتے ہیں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے تو زیادہ تر جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں میڈیا کا سامنا نہیں کرتے آپ نے پچھلے سال بھی جو ہے ٹاک شوز میں شرکت کی اور آج بھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت کا پوائنٹ آف یو پیش کرنے کے لیے تو اسی لیے آپ کا میں بہت بہت شکریہ آدھ کرتا ہوں پروگرام میں شریک ہونے کے لیے اور سروت اجاز قادری صاحب سروت سنی تحریک وہ بھی ہمیں جلدی پروگرام میں جوائن کریں گے پروگرام کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا سید علی عصد صاحب یہ کیا سلسلہ ہے ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے کہ ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئے یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ نویت اس دفعہ ڈیفرنڈ ہے پہلے پولٹیکل نظر آ رہی تھی اس دفعہ سیکٹیرین ہے کیا گروپس جو ہے مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں یا کوئی تیسری قوت ہے جو کہ لڑوانے کی کوشش کر رہی ہے ان فرقوں کو آپس میں کشکل کام نہیں ہے اور یہ حکومت اور ایجنسیاں کر سکتی ہیں اگر یہ چاہیں مفتی نعیم صاحب جو بات کی علی عصد صاحب نے اس کا بھی آپ جواب دے دے اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں کہ اس شہر میں کیا ہو رہا ہے پچھلے سال بھی ہم نے آپ سے بات کی تھی اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ سیاسی نویت کی کلنگ ہو رہی تھی لسانی نسلی بنیاد پر ہو رہی تھی اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ایک چیز شروع ہو گئی ہے کہ فرقوں کے نام پر قتل و غارت ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اس شہر میں مفتی نعیم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اس کی مذہبت کرتا ہوں کہ تارگیٹ کلنگ چاہے شیعوں کی ہو سنیوں کی ہو اردو بولنے والوں کی ہو پتھانوں کی ہو کسی تپلے سے بھی تعلق رکھتی ہو اس کی مجوہات کیا ہیں اور یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی سب سے پہلی بات صرف فرقہ واریت ہی نہیں بہت سارے مسائل ہیں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب تارگیٹ کلنگ ہو رہی تھی چند تھوڑے عرصے پہلے تو چیف جسی صاحب خود تشریف لائے یہاں پر اور انہوں نے اپنی عدالت لگائی پندرہ دن لوگوں کا وقت ضائع کیا اور خوب سمات کی اور سمات کرنے کے بعد ایک ایسا فیصلہ کیا جس کو سن کر دنیا اور عوام حسنی رہی اگر چیف جسی صاحب پندرہ دن جب یہاں رہے تارگیٹ کلنگ پکڑے بھی گئے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دیا تو سب سے بڑی وجہ تو ہماری ہاں ہماری عدالتوں کا نظام بلکل خراب ہے ناقص ہے تارگیٹ کلنگ پکڑے جاتے ہیں بدددد سال کیس چلتا ہے مجرم بری ہو کر رکل آتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ عدالتیں ان کو سزا نہیں دے پاتی تو یہ دتائج چلتے لیتے ہیں آپ اس کے مقابلے میں سعودی عرب کو لیجئے سعودی عرب میں اگر کوئی بھی قتل کرتا ہے تو اس کو سزا فولت ملتی ہے اور میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں اگر ہماری عدالتیں صحیح مانا کے اندر سزائیں دے دیں اور مجرم کو ایک ہفتے کے اندر سزا دے دیں اور کھلے عام کھلے چولاؤں پر ان کو لٹکا دیں صرف تین آدمی کو لٹکا دیں تو میں سمجھتا ہوں ٹارگٹ کے لیے ختم ہو جائے گی تو سب سے بڑا بنیادی قصور ہماری عدالتوں کا ہے کہ بیس بیس سال گیس چلتے ہیں گواہ مل جاتے ہیں اور گواہ جو گواہی دینے کے لیے آتے ہیں ان کو تحفظ نہیں ہوتا تصیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گواہ جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں یا مل جاتے ہیں کوئی آدمی کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے پچیس پچیس سال گزر جاتے ہیں اس کی اولاد کی اولاد لڑتی رہتی ہے اور وہ قابض بیٹھا ہوتا ہے قبضے کی وہ نہیں ہوتی تو بنیادی وجہ ہمارا عدالتی نظام بالکل لاکام ہے دوسری بات ہے چند دن پہلے ایک صاحب مجھے ملے کہ میرے بھائی کو مارنیا گیا میں جانتا ہوں کہ قاتل کون ہے لیکن وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک لاکھ روپے دیں گے جب ہم آپ کا کیس لنیں گے تو صورت حال یہ ہے کہ وکالت کا نظام عدالتی نظام خلاب کاش کہ ہم سعودی عرب کے فیصلہ کرنے والوں کو بلا کر ان سے مشہورہ کرنے کہ کیا وجوہات ہیں کہ وہاں کرائم نہیں ہوتے وہاں جرائم نہیں ہوتے آج دنیا کے اندر سب سے کم جرائم وہاں ہو رہے ہیں اس کی واحد وجہ وہاں عدالتی نظام بہت اچھا ہے کسی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنی تنظیمیں ہیں چاہے وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں سیاسی تنظیموں میں عمل کمیٹی متحدہ ایم کی ایم اور اس کے علاوہ جتنی سیاسی تنظیمیں ہیں سب نے اپنی اپنی اسکری تنظیمیں بنای رہی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان تنظیموں کو ان تنظیموں کو رکھیں تاکہ اگر اپنے مقابل تو ہم اس کو قتل کر لیں اور اس کے علاوہ مذہبی تنظیموں میں بھی سپاہ صاحبہ ہے سپاہ محمد ہے تحریک جعفری ہے اور دوسری جو تنظیمیں ہیں سالوں نے اپنی اسکری ونگ بنایئے جب تک یہ اسکری ونگ نہیں ختم کی جائے گی تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ جب پولیس پکرتی ہے اور پولیس پکڑنے کے بعد ان کو لاتی ہے تو کبھی کسی مذہبی تنظیم کا فول آ جاتا ہے کبھی کسی کیاسی تنظیم کا فول آ جاتا ہے اور آئی جی صاحب کے پاس کچھ چھوڑ گو ہے ٹھیک ہے فرم کو چھوڑنا پڑتا ہے اور دوسرا پوائنٹ آپ کا یہ در کہ اگر عدالت بھی کیس چلا جاتا ہے تو عدالت میں بھی سالوں سالتے کیس بھی چلتا رہتا ہے پولیس کے نظام مفتی صاحب آپ نے اپنی بات میرے خاصے کلیر کر دی ہے شمیلہ فاروقی صاحبہ میں کافی سارے سوال آپ کے لئے اکھٹے ہو گئے لیکن پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس وقت حکومت کا پوائنٹ آف یو کیا ہے کیونکہ یہ بڑا بنیادی اور بڑا اہم سوال ہے کہ کر کون رہا ہے یہ یہ آپس میں ہی گروپس لڑنے ہیں جو کہ مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں یا کوئی تیسری قوت لڑانے کی کوشش کر رہی ہے اس کو آئیڈنٹیفائی کر پائے یا آپ نے نہیں کر پائے آپ لوگ شہزاد صاحب بہت شکریہ پہلے تو میں مفتی نعیم صاحب کی بات کو بلکل سرانہ چاہوں گی جہاں پر انہوں نے عدالتوں کی بات کری اور ان کی بات بلکل صحیح ہے کہ بنیادی ذمہ داری جانب سے آتی ہے کہ جو ملزمان پکڑے جاتے ہیں جن کے اوپر شواہد بھی موجود ہیں ان میں اگر دو تین کو ہی سزائیں مل جائیں تو معاشرے میں ایک ڈیٹرنٹ ضرور کریٹ ہوگی لیکن آج تک ہم نے یہ دیکھا نہیں ہے اس میں دو تین وجوات یہ بھی اس میں سے ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ پروسیکیوشن میں بھی ویکنس ہے اس بات کو بھی ایڈمیٹ کرنا چاہیے جہاں پر ہماری خلطی ہے لیکن بائی ان لاج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر شواہد بھی دیے گئے ہیں جہاں پر ایویڈنس بھی ہے وہاں پر مقدمات اتنے دیر تک وہ زیرل طوا ہوتے ہیں کہ پھر وہ زمانتے ہو جاتی ہیں جو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا مقدمہ نہیں چلتا ہے کئی سالوں کی سالوں تک تو آپ انٹائٹل ٹو بیل اور پھر وہ باہر نکلتے ہیں اور پھر وہ دندناتے پھرتے ہیں اور قتل و غارت پھیلاتے ہیں اب آپ نے پوچھا کہ اس وقت حکومت کا پوئنٹ اف ویو کیا ہے کیا کوئی لوگ ایڈنٹیفائی ہوئے ہیں دیکھی آج تقریباً کوئی چونٹریف گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ ایک بات تو بالکل تیہ ہے کہ یہ سیکٹیرین وائلنس ہے اس وقت اور اس وقت جو ہماری اہل تشریف برادری ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے میں زیادہ کہنے کے تو مجاز نہیں ہوں اس وقت کیونکہ جو لیڈز ہیں پولس کے پاس اور جو شواہد ہیں اور جن لیڈز کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ میں بات کر کے آئی ہوں کچھ انفرمیشن لے کر آئی ہوں مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں ان کو اس وقت آپ کے سامنے کہوں لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ دس جنوری کو مقبول صاحب ایک وکیل تھے جن کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد کچھ اور پھر کچھ قتل ہوئے پھر پچھلے دنوں چار اکلا کے اوپر جان لیوا حملہ وہ جان باک ہوئے اور ایک زخمی ہوا یہ ایک چین آف ایونٹس ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں ایک کڑی ملتی ہے رمان ملک صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو بھی آپ ذرا غور سے سنیں اور سمجھیں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو مونٹر کر رہے ہیں کچھ نشاندیاں ہوئی ہیں اور ایک فورن ایلمنٹ جو ایک ہاتھ ہے ایک تیسرا ہاتھ اس کو بھی ہم رد نہیں کر سکتے یہ فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے یہ اسلاح کہاں سے آتا ہے یہ بیک چیزیں ہیں یہ بڑے عجیب سی سٹیٹمنٹ نہیں ہے رمان ملک صاحب کی کہ ہم مونٹر کر رہے ہیں ان کو اگر قتل و غالت اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ایک دن میں دس لوگ لاک ہو رہے ہیں تو اس کو مونٹر کرنے کی ضرورت ہے یا وہاں پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے کیونکہ میں بڑے سوچ سمجھ کی اور بڑے ناپے تولے الفاظ میں بول رہی ہوں میں ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتی جہاں پر جو لیڈز ہیں پولس کے پاس اس پر کوئی مسئلہ آ جائے یا کوئی ایسی بات میں کہہ دوں جس سے مزید اشتیال پھیلے دیکھیں رمان ملک صاحب نے ایک بڑی امپورٹن سٹیٹمنٹ دی تھی پچھے دنوں اور میں اس کا حوالہ ضرور دینے چاہوں گے میں نے کہا تھا کچھ کال ادم تنظیمیں تنظیمیں بھی آپس میں متحرک ہو رہی ہیں پلیز دس اس ویری ویری سیریس اور میں آپ کو بڑا ایک بلکہ کھولی طریقے سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس میں کچھ ایسی سیریس ایشیوز ہیں یہاں تک بھی بات کی گئی ہے کہ کوئی ہائی پروفائل پرسنیلٹی کو بھی تارگیٹ کیا جا سکتا ہے اندہ آنے والے دنوں میں اس وقت کراچی بڑے ہائی الیرٹ کے اوپر ہے آج جو التاو حسین صاحب کا سیٹمنٹ آیا ہے کہ جو عام پبلک ہے اس کو بھی الیرٹ رہنے کی ضرورت ہے اور اقدمات اٹھانے کی ضرورت ہے دیکھیں ہم یہ نہیں پتا ہوتا آج کل کے زمانے میں کہ ہمارے لیفت اور رائٹ نیبرز میں کون رہ رہے ہیں ہم اتنے لا تعلق ہو گئے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم خود بھی بڑے ویجلنٹ رہیں اور دیکھیں آس پاس کوئی غیر معمولی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی اور یہاں پر دو معزز علماء کرام بیٹھے ہیں اور میری ان سے گزارچ ہوگی کہ انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے خاص طور پر مفتی نعیم صاحب نے اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب علماء کرام میسج دیتے ہیں لوگوں کو کہ جی ویجلنٹ رہیں اور پور امن رہیں کیونکہ ہمارے یہاں ایک تو انٹالرنس بہت بڑھ گئی ہے چاہے وہ سیاسی جماعتوں میں چاہے وہ مذہبی جماعتوں میں ہم ٹولیٹ نہیں کرتے اور فوراں جو ہیں تیار اٹھا لیتے ہیں اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کراچی میں بے تہاشا اسلہ ہے لیکن لائسنس لوگوں سے تو ہم مسئلہ واپس لے لیں گے لیکن جب دیو اپنائزیشن کی بات کرتے تو ہمیں وہ اسلہ واپس چاہیے جو ان لائسنس ہے جو غیر قانونی طور پر مجھے ملا اس پوائنٹ پر ایک بریک لینا ہے میں چاہوں گا اس بریک کے بعد ہم اس گفتو کو جاری رکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ریز کیا تھا مفتی نعیم صاحب نے وہ یہ تھا کہ پندرہ دن تر جو ہے عدالت یہاں لگی رہی اور کراچی کے حال پر جو ہے بڑی گہری گفتو گو ہوئی لیکن کوئی نتیجہ اس کا خاص نہیں نکلا اور اگر کوئی نتیجہ نکلا ہے تو کیا حکومت وقت کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے یا نہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے بظاہر تو ہمیں یہ نظر آئے کہ اس عدالت لگنے کے بعد قتل و غالت بند ہو گیا تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹیمپریری تھا اور کسی وقت بھی ایسا لگ رہا تھا یہ پھر شروع ہو جائے گا اور اس مہینے میں ہم نے دیکھا ہے اس کی شروعات ہو چکی ہے بریک لیں گے بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی بریک میں جانے سے پہلے کی وہ یہ ہے کہ ناکس اور ناکام جسٹس سسٹم ہے اور میرے خواہد سی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی بنا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہتی ہے اور اس پر ہم کابو نہیں پاسکتے علی عصد صاحب ایک بات جو آپ نے کی وہ بڑی اہم تھی اور آپ نے روڈ کاؤس تو بتایا لیکن آپ مجھے یہ بتائیں آج جو الطاف حسین صاحب کا بیان آیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس کا ذکر شمیلہ فاروقی صاحبہ نے بھی کیا ان سے تو میں پوچھوں گئی کیونکہ انہوں نے دو باتیں کی انہوں نے کہا شہری اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں کیونکہ پولس اور انتظامیہ جو ہے وہ ناکام نظر آتی اس لیے اس پہ آپ ڈیپینڈ نہ کریں آپ لوگوں کا ایک بڑا اہم کردار ہے انتظامیہ کا تو ہے پولس کا تو ہے لیکن آپ لوگوں کا بھی بڑا ایک اہم کردار ہے کس طریقے سے سیچویشن کو ٹیکل کریں گے آگ میں ٹیل تو نہیں چھڑکا جا سکتا پانی پھر ہوتے تو کس طریقے سے آپ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں کہ سیچویشن کو کام ڈاؤن کیا جائے اور یہ جو ٹارگٹ کلنگ چوبیس گھنٹے میں دس ہوئی ہے اس میں مزید اضافہ نہ ہوں اپنے انٹرو میں ایک بات کئی تھی اور جب یہ گروپس جو ہیں وہ لڑے ہوتے ہیں تو یہ حالکہ مل کے رہ رہے ہیں ایک ہی محلے میں رہتے ہیں ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ یہ پھر جو ہے لڑائی شروع ہو جاتی ہے لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے کہ مثلا یہ گلی کوچوں میں کوئی فساد نہیں شروع ہو جاتا ہے یہ اپارٹمنٹ کے رہائشی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مار رہے ہوتے ہیں بلکہ یہ کون لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے متعلق تو وہ ہماری مقتدر حلقے وہ سیکیورٹی ایجنسیاں جو اس کام پہ معمور ہیں ان کو پتہ لگانا چاہیے وہ آج تک بیس سالوں میں یہ پتہ نہیں لگا سکے کہ یہ کون لوگ ہیں کون سا گروہ ہے اور کہاں سے اس کی بیکنگ ہے کہ یہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے وگردہ یہ کوئی شیعہ سنی پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے لوگ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں ایک ہی محلے میں رہتے ہیں ایک ساتھ دفاتر میں کام کرتے ہیں کوئی دوسرے سے لڑا ہی نہیں لڑا کوئی دوسرے کے دستوگریبان نہیں ہے بلکہ یہ ایک مقصود ٹولہ ہے جو یہ فساد برپا کرتا ہے اور اس ٹولے کو میں سمجھتا ہوں یقیناً یہ پشت پنائی تیسری قوتیں بھی اس کی کرتی ہیں اور تیسری قوتیں موقع سے فائدہ یقیناً اُڑاتی ہیں لیکن وجہ اور جو اصل سبب بنتے ہیں وہ یہاں کے خود لوگ بنتے ہیں وہ ہاتھ پکڑاتے ہیں اپنا کسی بھی تیسری قوت کو یوٹیلائز کرنے کے لئے کیونکہ ہر تنظیم میں ہمیں ایسے لوگ تو نظر آتے ہیں جو کہ شولہ بیانی کرتے ہیں جو کہ ایکسٹریمیسٹ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس چیز کو بزید آپ کی یہ بات صحیح ہے لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا دیکھیں آپ میں آپ کو کہتا ہوں میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ آپ میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور میں یہ شرمیرہ فارقی صاحبہ بھی سن رہی ہیں حکومت کو بھی کہتا ہوں کہ آپ ایک مقصود دیکھیں تمام اہل سنت حضرات سے قوو دیوبندی ہیں قوو اہل حدیث ہیں قوو بریلوی ہیں سب سے ہمارا بہت اچھا انٹریکشن ہے سب سے ہمارا آنا جانا ہے سنی تحریک کے لوگوں سے آنا جانا ہے سب سے ملنا جلنا ہے ہمارا کسی سے جھگلا نہیں ہے کسی سے جو کہ میں نے کہا مولے میں سب ساتھ رہ رہے ہیں لیکن ایک مقصود گروہ ضرور ہے اس کو دھاکا نہیں جا سکتا اس کو چھپایا نہیں جا سکتا کہ ایک مقصود گروہ ضرور ہے جو پاکستان میں کھلے بندوں نعرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سیکٹ کو اس فرقے کے لوگوں کو مارنا سواب ہے مارو گے جنت میں جاؤ گے تو ایسے ٹولے کے کچھ مقصود مساجد بھی ہیں کچھ مقصود ادارے بھی ہیں خود کراچی میں نہ صرف کراچی میں بلکہ پاکستان بر میں کیا اس کو مونیٹر نہیں کیا جا سکتا کیا حکومت اس کو نہیں دیکھ سکتی میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ آپ ان کے مقصود مساجد اور مقصود اداروں کے آپ مونیٹنگ کریں آپ ان کے جمعے کے خطابات ہوتے ہیں ان کو مونیٹر کریں اور آپ تمام شیعہ مساجد جو خطبے ہوتے ہیں اس کو مونیٹر کریں آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا کہ وہاں سے کہیں سے بھی شیعہ مساجد سے شرکی آواز اور عام اہل سنت مساجد سے شرکی آواز نہیں آتی ہے لیکن یہ مقصود لازہ ان جڑوں تک انتظامیہ پہنچ سکتی ہے سیگورٹی اہل کار پہنچ سکتے ہیں اگر وہ چاہیں جو میں نے پہلے کہا تھا ایک بات دوسری صاحبہ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جب ان کے کارکودان مارے جاتے ہیں تو وہ شہید کا لفظ استعمال کرتی ہیں لیکن جو عام پاکستانی شہری مارا جاتا ہے خوابہ شیعہ ہو خوابہ سننی ہو تو اس کو ہلاک کہتی ہیں کہ وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے ان کو بھی شہید کا درجہ دینا چاہیے کیونکہ وہ کوئی اپنے روزگار پہتا وہ تین وکیل اپنے روزگار سے واپس آ رہے تھے حلال روزگار سے واپس آ رہے تھے حلال روزگار سے واپس آتے ہیں حلال روزگار سے واپس آتے ہیں اس چیز کا میں جوان دیتا ہوں اس کے بعد میں مفتی نعیم صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں شمیلہ فاروقی صاحب ایک تو یہ کہہ دے یہ بتا دے کہ کیوں ان کو پھر آپ شہید کا لفظ ان کے لیے نہیں استعمال کرتی جبکہ آپ کے اگر کوئی کارکن جو ہیں وہ ہلاک ہوتے تو ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کہی کہ مانٹرنگ کہاں ہے کیا اگر کہیں پر بیجلس قسم کے خطفات ہو رہے تو ان کو مانٹر کرنے کی ضرورت نہیں یہ تو ایڈمیسٹریشن کا کام ہے یہ تو حکومت کا کام ہے نا پہلی بات تو بشیزاد میں اپنے کارکنان بھی جب وہ بشارے مارے جاتے ہیں تو ہم ان کو بھی شہید کہتے ہیں اور جب ہمارے وکیل بھائی جب مارے جاتے ہیں یا کسی اور فرقے سے بارے جاتے ہیں تو میں تو ان کو بھی شہید کہتا ہوں آپ نے ابھی نہیں کہا تھا جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میں نے ابھی کہا صرف میں نے اس وجہ سے کہا کیونکہ میں بڑی کیفل ہو کے جب میں علماء کرام آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو میں بڑی کیفل ہو کے بات کرتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اگر اہل تشری ان کی کوئی وہ اب جان سے جاتے ہیں تو ان کو آپ کیا کہتے ہیں میں اس وقت بڑی کیفل ہو کے بات کریں نہیں صاحبہ ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی شہید کہتے ہیں سب کو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں ابھی ایک پروگرام پہلے کر کے ہیں وہاں میرے ساتھ اجاز قادری صاحب تھے اور اون نکری صاحب تھے اور وہاں میں ان کو شہید ہی کہہ رہی تھی لیکن کیونکہ آپ اس وقت آپ کے جو جذبات ہیں آپ اتنے تکلیف کے اندر ہیں جو ہم بھی تکلیف کے اندر ہیں میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتی تھی میں بڑی کیفل ہو کے شاید مجھ سے غلطی ہوگی میں اپنی غلطی کا اعتراف ضرور کرنا چاہوں گی میرے لئے وہ بھی شہید ہیں بہت محترم ہیں دیکھئے میں تو یہ سمجھتی ہوں اگر میں تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جاؤں کہ یہ تو میں دیکھئے اہل تشری نہیں ہوں میں خود علم پہ جاتی ہوں شایخ ورسان جاتی ہوں میرا عقیدہ ہے میں بی بی زینب علیہ السلام کے روزے پہ حاضر ہی کر جاتی ہوں بہت دیا ان کے دربار سے مجھے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں لیکن میں کبھی تفریح نہیں کرتی میں یہ پروگرام میں بیٹھی ہوں سیکٹیرین وولنز کے اوپر بات ہو رہی ہے ہمارے اہل تشری بھائیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں میں کبھی اس بات میں بلیو نہیں کرتی کہ شیعہ سنی یہ فرقے ہیں بنے ہیں سالہ سال سے ہیں جب سے بھی ہیں نہ میں اس کی ہسٹری میں جاتی ہوں میں سب کو مسلمان سمجھتی ہوں میں یہ کہتی ہوں کہ یہ دنیا بھی بنائی ہوئی چاہیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا مسلمان کو پیدا کیا جو ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو ہے امام حسن ہے بی بی زینب علیہ السلام یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلی بیت ہیں لیکن بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایسے کوئی خاص گروہ ہے ایسا کوئی خاص کوئی ایسا طبقہ ہے جو خاص طور پر اہل تشیر کو ٹارگٹ کرتا ہے مجھے نہیں پتا آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے لیکن میں ایک چیز ضرور بتان چاہوں گی آپ حکومت میں ہے آپ کو تو پتا ہونا چاہیے میرا اشارہ کس کی طرف ہے میں ماظرز کے ساتھ وزیر داخلہ سن نہیں ہوں ہمیں آئی جی سے نہیں ہوں لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ دس تاریخ سے لے کے اب تک جو بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں وہ انفورچنٹلی جو ہیں وہ اہل تشیر ہمارے بھائی ٹارگٹ ہوئے ہیں لیکن شہمیلہ میں تھوڑی سی کریکشن یاد کرنا چاہوں گا اگر آپ نے سنا ہو دو روز پہلے سنی تاریخ کے ایک جلسہ تھا اس میں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے بھی لوگوں کو شہید کیا گیا ہے اور اگر یہ پروگرام ختم ہونے تک ان لوگوں کو نہیں پکڑا گیا جو ان کے قاتل ہیں ان کے نہیں پکڑا گیا تو ہم کوئی بھی پروگرام اناؤنس کر سکتے ہیں تو آپ اکثریت بلکل صحیح کہہ رہی ہیں ایک تشیر کیا ہے لیکن اس وقت ہم دیکھ لیں کہ جو دوسرے فرقوں سے تعلق دل ان کو بھی جو ہے علاق کیا جا رہا ہے اس میں اس دوران پروٹیکل ورکرز بھی مارے گئے ہیں اور دیکھئے خاص طور پہ جب ایسا وقت ہوتا ہے جب ربیل اول قریب ہے اور اس وقت ربیل اول کا مہینہ چل رہا ہے تو خاص طور پہ اس قسم کے اشیو اس کو اٹھایا جاتا ہے کہ جی ربیل اول کا مہینہ ہے تو سنی برادری جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی آمد میں خوشیں منائے گی تو یہاں پر آپ شیعہ برادری کو اہل تشریق کو ٹارگیٹ کریں تاکہ آپس میں سیکٹیرین وائلنس ہو دیکھیں نا یہ نفرتیں پیدا کرنے والی بات ہیں لیکن ابھی آپ نے یہ بھی کہنا کہ چونتیس لوگ کو گرفتار کے وہ کون لوگ ہیں میں آپ سے یہ پوچھوں شمیلہ کیونکہ اس وقت ہاں رابطہ ہوا ہے سروت اجاز قادری صاحب سے سروت رہاں سنی تحریک ہے اور میں ان سے معذرت کرتا ہوں کہ ہم ان کو پہلے نہیں لے سکے کسی تیکنیکل وجوہات کی بنا پر تارگیٹ کلنگ کا سلسلہ ایک دفعہ پھر شروع ہوا ہے سیکٹیرین کلنگ ہمیں نظر آرہی ہے ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ لسانی اور نسلی بلیات پہ قتل ہو رہا تھا کون کر رہا ہے یہ آپ کے خیال میں آپس میں ہی پھر کے لڑے ہیں یا لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے کوئی گروپ بسم اللہ الرحمن ہیلو جی جی آپ کی آواز آرہی ہے آپ کی آواز آرہی ہے سروت صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اچھا ٹھیک ہے میں سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگام کے تبصر سے اس ماہ مبارک کی عظمت اور رحمت کا مہینہ ہے اس میں سب کو جشن ولادت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد آئے ہم پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ 29 تاریخ کو جان نسارہ نے مصطفیٰ کانفرنس تھی اور اس دن ہمارے دو ساتھیوں کو شہید کیا گیا لیاری کے اندر اور آپ برداش اور تحمل دیکھیں ہمارے کانفرنس بھی جاری تھی اور جنازہ بھی پڑھایا جارہا تھا ہم نے اس کے 24 گھنٹے کے اندر ہم نے انتظامیہ کو اطلاع دی اور ان دہشتگردوں کے نام بتائیں ان دہشتگردوں کے نام بتائیں جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے اور ابھی گورنمنٹ نے بھی ٹائم مانگا ہے کہ مزید ہمیں اور ٹائم دیا جاؤ اور انشاءاللہ ہم آپ کو اچھے ریزرٹس دے میرا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ گزشتہ کئی سالوں سے دو ہزار ایک سے ہم یہ دہشتگردی کا شکار ہیں مجھے سے جنازے اٹھا رہے ہیں لیکن دہشتگرد کا بھی ہم میں پتہ ہے ساڑھے تین سو یہ ساڑھے تین ہزار دہشتگرد ہم نے ریسک بھی کی ہیں ماسٹر مائنڈ بھی ہم نے گرفتار کی ہیں مجھے آپ ایک بتا دیجئے کسی ایک کو کیفے کردار تک پہنچائے گیا ہو آپ دوسری بات آج آپ ہم وہی دوبارہ فساد ہے افغانستان والا فساد ہے پاکستان کے نام سے پھر اسٹیج سجایا جا رہا ہے جس اسٹیج کے تھرو آپ کے پہتیس ہزار پاکستانیوں کو جامع شہادت نوش کیے آج بکلا کی ٹارگیٹ کلنگ ہو پاکستان کے ہرسے میں ہو دہشتگرد کو بھی آپ سزا نہیں دیں کیفے کردار تک نہیں پہنچائیں گے آپ ساڑھے پہتیزار تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں پہلے بھی آپریشن ہم دیکھ چکے ہیں لیکن مجھے یہ بتائے کسی کو کچھ سزا ہوئی ابھی ہم پھر یہ پچھلے مہینے سے ہم نے پانچ جنازے اٹھا چکے مسلسل ہماری دو قیادتوں کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا ہے ہم جب تک ہم بھلے ہمیں سپریم کورٹ سے سپیشل آرڈر لینا پڑے ہم سپیشل آرڈر لے سپیشل سپیڈی ٹرائنز کے مقدمات قائم کرے آپ کے پڑوسی ممالک کے اندر انہوں نے دہشتگرد کے سربراہ کو پکڑا انہوں نے ایک پندرہ دن کے اندر ان کو ہینک کر دیا عدالتوں نے فیصلہ سنایا ان کے بارے ہیرنگ ہوئی سرون صاحب آپ کی یہ بات درست ہے اور ہمارے جو دوسرے مہمانے وہ بھی اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ ہمارے ایک ناکس عدیہ کا سسٹم ہے انویسٹگیشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتی اس بات سے تو تمام لوگ اتفاق کرتے ہیں اس جلسے میں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اگر پروگرام خطب ہونے تک گرفتاری نہیں ہوئی تو ہم ایک پروگرام کا آغاز کریں گے وہ پروگرام کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم چیف مینسٹر ہاؤس بھی جائیں گے اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نام بھی بتا دیا تھے تو پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے کیا ایکشن لیا گیا حکومت پر دباؤ ڈالا آپ لوگوں نے مارچ کیا چیف مینسٹر ہاؤس یا نہیں کیا جی ابھی ایڈیشنل آئی جی صاحب یہاں تشریف دورہ کر کے گئے اور انہوں نے ابھی مزید اور انہوں نے کئی لوگوں کے ریسٹ کیا ہے اور ابھی سی ایم صاحب بھی رابطے میں ہیں اور کل سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ بھی ہے ہم خود چاہتے ہیں کہ اس مہینے کا تقدس ہے جو پامال کیا جا رہا ہے فرس مورنم کو آپ نے دیکھا دہشت گردی ہوئی فرس ربی اول کو دیکھا دہشت گردی ہوئی رمضان کو دیکھے دہشت گردی ہوئی خالی یہ نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم سیاسی مسئلہ پسندی کا شکار ہیں اور ہماری معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ بڑی بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں ہماری ملکی جو ان کو اکسیجن فرام کر رہی ہیں جب تک ہم یہ اکسیجن دینا بند نہیں کریں گے وہ بھائر کی فنڈنگ کو سٹاپ نہیں کریں گے سب سے اہم رول جو ہے وہ بھائر کی فنڈنگ ہے جو اس میں رول پلے کر رہی ہے وہ ہمارے اداروں کو بھی پتا ہے ایک عام شہری کہاں سے اتنے گن مہن اور اسلے لے کر گھومے گا آپ لیسنس دے دیں آپ سب کو لیسنس دیں اور اسپیڈی ٹرائل کے مقدمات میں ان کے مقدمے چلائیں ان کو سزائیں دیں کیفے کردار تک پہنچیں چھیک ہے سرمت صاحب دیکھتے ہیں کون دشتگردی کرتا ہے اب یہ تین مندیں ہیں جن کے ہم نے نام دیئے ہیں دیکھتے ہیں ان کو کیا ریزرٹ آگا ہے میں پوچھتا ہوں اس سوالے سے شہنیلہ پاروکی صاحبہ کا میں پوائنٹ اکیو لیتا ہوں دھرنا دیں گے ہم مفتی ناکس صاحب آپ ایک بات بتائیں اس پروگرام میں جو ڈسکس ہوئی ہے اور علیہ عوصد صاحب نے یہ کہا ہے کہ ضرور تو اب اس بات کی ہے کہ ہم مونٹر کریں کہ مساجد میں کیا خطبات ہوتے ہیں یہ مشورہ ویسے تو بڑا سننے میں اچھا لگتا ہے لیکن آپ کے خیال میں کہ یہ ممکن ہے اور آپ لوگ اس بڑے اقضام کے لیے تیار ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ کونسی ایکسٹریمیسٹ فورسز ہیں جو کہ یہ فساد پھلانے کی کوشش کر رہی ہیں بہت اچھی بات کی ہے سروب صاحب نے بھی علیہ عوصد صاحب نے بھی لیکن اس کا حمل کرنے کے لیے حکومت کو چند باتیں کرنی چاہیں پہلی بات تو یہ کہ جو مساجد یا امام بارگاہیں یا جہاں پر بھی جو تقاریر ہوتی ہیں ان تقاریر کو سنا جائے اور جو لٹریچر شائع ہو رہا ہے ان کو ضبط کیا چاہے چاہے وہ سنیوں کا شیعوں کے خلاف ہو یا شیعوں کا سنیوں کے خلاف ہو اور یہ حکومت کے وقت کو چاہیے کہ تمام مسالک کے علماء کو ملا کر ایک کمیٹی بنائے جو تمام مسالک پر نظر رکھے مساجد پر بھی امام بارگاہوں پر بھی ان لٹریچر بھی جو غلط غلط شائع ہو رہے ہیں اور وہ دیوارے جو کلاچی کے اندر مختلف لٹریچر کی طرح شائع ہو رہی ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک علماء کی تشکیل دے جس میں سنی بھی ہوں بریلوی بھی ہوں اور اہل تشریح سے بھی ہوں اس لیے کہ جب تک یہ اتفاق نہیں ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ دشمن ہمارے مقابلے میں ہے دشمن یہ نہیں جانتا کہ یہ دیوبندی ہے یہ بریلوی ہے یہ سیعہ ہے سنی ہے اللہ تعالیٰ نے قلعان پاک میں کہا ہے تم آپس میں جھگڑا نہ کرو اگر کرو گے تو تمہاری ہوا نکل جائے گی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ہی ملک میں رہنے والے ہیں اور یہ ملک ہمالے لیے محزز ہے مقدس ہے یہ ملک ہے تو ہم ہیں ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں اور آپ کے توسط سے کہ ایک علماء کی ایک مؤثر کمیٹی بنائی جائے جو تمام طبقات پر نظر رکھے ملنا تو شیعہ حضرات کہیں گے ہم پر ظلم ہو رہا ہے بنیلوی حضرات کہیں گے ہم پر ظلم ہو رہا ہے دیوبندی حضرات کہیں گے ہم پر ظلم ہو رہا ہے تو ان تمام کا حل یہی ہے کہ سجدہ قسم کے علماء بٹھائے جائے اور بٹھانے کے بعد ایک کمیٹی بنائی جائے تمام لیٹریچر کو تمام زیواروں پر جو لکھا ہوا ہے اور اسی طریقے سے مساجد اور امام بارکاؤں پر نظر رکھیں انشاءاللہ اگر اس پر عمل کیا گیا تو یقینہ پھر وہ ایسی کمیٹی ہو کہ جو فیصلہ کرے لیکن یہ مجھے بتائیں مفتی صاحب یہ نہ ہو مفتی نائی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ کیا آج تک کوئی ایسی کمیٹی بنائی نہیں گئی ہے کیونکہ ماضی میں بھی تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ علماء جو کہ مختلف مسئلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ اکھٹا ہوئے کمیٹی تو بنائی ہیں نا ماضی میں لیے ایسی کمیٹیاں دیکھیں بات سنیں بات سنیں ایسی کمیٹیاں بہت ملتبہ بنائی گئی ہیں وہ کمیٹیاں غیر محصر تھی ان کو پر وہ اتنے محصر ہو کہ اگر یہ کمیٹی ایک فیصلہ کرے کہ یہ کتابیں بند ہونی چاہیئے یہ یہاں لیلٹیسٹر چل رہا ہے ہمارے ہاتھ سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال غلط ہے لاؤڈ سپیکر جو ہے یہ دیوبندی بریلوی محدود کریں کہ وہ اپنے ہی علاقوں میں جہاں مجمع ہو وہاں استعمال ہو پورے محلے میں استعمال ہوتا ہے پھر استعال انگیز تقریریں ہوتی ہیں اس سے لوگوں کے جذبات ابردتے ہیں جب تک مؤثر کمیٹی نہیں بنے گی اور اس کو اختیارات نہیں دیا جائیں گے اور ان کے فیصلوں پر حکومت عمل نہیں کرائے گی چاہے حکومت کے اہل اکار اس میں شامل ہو اور اس کمیٹی میں شامل ہو کر جائزہ لیں مجرم کو خدا رہا ہماری اس عدلیہ پر نہ چھوڑا جائے ان وقینوں پر نہ چھوڑا جائے اور نہ اس حکومتوں پر چھوڑا جائے مجرم کو ایسا کوئی قانون بنایا جائے کہ دیکھیں سب سے دنیا میں کرائم جرائم کم ہوتے ہیں سعودی عرب میں اس لیے کہ وہاں پتا ہے مجرم کو کہ میں کروں گا جنب اور اس کے بعد فالر صدا ہوگی سعید علی عوصد صاحب مجھے سعید علی عوصد صاحب یہی کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات یہ کہ سلوشنز پر ہم بات کر رہے ہیں آپ لوگوں نے کہا مانیٹر کرنا چاہیے خطبات کو وہ کہہ رہے ہیں کمیٹی بنانی چاہیے لیکن ماضی میں بھی کمیٹیز بنی ہیں آپ لوگ اکھٹا بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ تمام علماء ازاد بیٹھیں مختلف مسئلک سے تعلق رہنے والے اور سلوشنز پر بات کریں اس کے لیے تیار ہیں آپ لوگ بلکل تیار ہیں دیکھیں جی پاکستان بنانے میں تمام کا سب کا خون اس میں شامل ہے شیعہ کمیٹی کا بھی شامل ہے اہل سنت کمیٹی کا بھی شامل ہے لیکن یہاں پہ ایک دو بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا کہ جب کسی نے کسی زمانے میں جب یہ برے صغیر تھا تو لاؤڈ سپیکر کو حرام قرار دیا گیا تھا تو ایسے ہی باتیں نہ کی جائیں کہ جو جس کو جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ صحیح بھی نہیں ہے اور نہ ہی کیا جا سکتا حل یہ نہیں ہے کہ لاؤڈ سپیکر کو بند کر دیا جائے لیکن نہیں مکتی صاحب میری سننے میں نے آپ سے نہیں کہہ میں لاؤڈ سپیکر کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں میں نے کہہ رہا ہوں کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال لاؤڈ سپیکر کا استعمال کھڑے عام بھی ہونا چاہیے لیکن پوزیٹیو ہونا چاہیے مصبت ہونا چاہیے جو گروہ اگر لاؤڈ سپیکر کو نیگٹیو استعمال کر رہا ہے اس کو پکڑا جائے نہ یہ کہ اس گروہ کو یا اس شخص کو پکڑا جائے یا اس مسجد کو جو پوزیٹیو استعمال کر رہا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ نہ صرف مساجد بلکہ مدارس کو دیکھیں ہمارے ہاں لاؤڈ ایک لاؤڈ کا مفتی صاحب مجھے بات کرنے تھے مفتی صاحب مجھے بات کرنے تھے مفتی صاحب بہت سارے پاکستان میں بہت سارے قانون ایسے ہیں جو کتابوں میں ہیں اور وہ سب بند پڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا اوپر سے لے کے نیچے تک سدارت سے لے کے نیچے وزارت تک سارے قانون جو ہیں دھرے گھرے رہے گئے ہیں آپ سب جانتے ہیں آپ اس کو بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہو نہیں نہیں آپ اس کو اس طرح نہ کریں میں یہ کہتا ہوں لاؤڈ سپیکر کا مصبت استعمال بلکل ہونا چاہیے اور جہاں تک یہ بات ہے مساجد کے علاوہ مدارس وغیرہ کو بھی مونیٹر کرنی کی ضرورت ہے ایک اور بات اہم جو میں کہنا چاہوں گا اور وہ ہے کالے دم تنظیموں کے حوالے سے بلکل کرنا چاہیے کالے دم تنظیمیں وہ کالے دم تنظیمیں آج دیکھیں بڑے بڑے وہ کالے دم تنظیموں پر مشتمل گروہ بڑے بڑے جلسے کرتے پھر رہے ہیں پاکستان میں آج ان کو پیچھے سے کسی نہ کسی کی ضرور پشت پناہیاں چلے یہ وہی گروہ ہے جو آج پھر ایک بار پھر پاکستان میں جمع آؤ کر یہ کالے دم تنظیموں کا گروہ جو کہ ماضی میں کام کرتا رہا ہے میرا یہ خیال ہے ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کالے دم تنظیموں کو میڈیا پہ بھی ایکسز نہیں ہونا چاہیے اور ان کو پاکستان کے کسی بھی جگہ پہ پانچ آدمی کے بھی جلسہ کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ کالے دم تنظیم ہیں اس کو حکومت مانیٹر کرے اس کو حکومت اس پہ عمل دوامت کرے اور میڈیا بھی اس کو دیکھیں آپ کہنا چاہ رہے تھے اگر مضبط استعمال ہو لاؤڈ سپیکرز کا اس پہ کوئی حرج نہیں ہے آپ لوگوں کو اور مدارس کی بھی مانیٹرنگ ہونی چاہیے اس کی بھی آپ حق میں ہیں میں ایک کہنا چاہ رہا ہوں میری بات سنیں میری بات سنیں میری بات سنیں کہ مصبت استعمال یقینہ دھونا چاہیے بعض مرتبہ آدمی چار بیٹھے ہوتے ہیں اور دو کلومیٹر دور تک آواز جاتی ہے اس میں بریج بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں اس میں جو ہے عورتے بھی ہوتی ہیں یہ بات ٹھیک ہے لاؤڈ سپیکر کے استعمال کوئی اچھی بات یہ آپ کی بات اچھی ہے بلکل صحیح ہے آپ کی یہ بات اچھی ہے اور بلکل شیعہ سنیں مل کے پاکستان کے ان مسائل کو جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں اور ہم سب بلکل مل کے ہی رہتے ہیں ہمارے اندر کوئی اتلاف نہیں سروی تجاز قادری صاحب مذہبی احتوار سے بن کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے میری بات پوری آپ سنیں میری بات یہ ہے کہ مذہبی جو یہ ہو رہا ہے اس کے بن کرنے کا واحد طریقہ تارگیٹ کنگ کا یہی ہے کہ استباعی طور پر تمام طبقات کے علماء جمع ہو اور اس پر ہاتھ جوڑ کر بیٹھ کر سوچیں اور انشاءاللہ حل طبقہ اپنے شعبے کی ذمہ داری لے کہ بھئی میں انشاءاللہ ان کو کنٹر کروں گا وہ ان کو کنٹر کریں گے مفتی صاحب بہت اچھی بات ہی بات اب مجھے بہتا ہے مفتی صاحب کہ میں سرویت صاحب کا بھی مفتی صاحب کی بہت اچھی بات مفتی صاحب کی بہت اچھی بات ہے مفتی صاحب کی بہت اچھی بات investors مفتی صاحب کی ذمہ داری ہے مفتی صاحب کمالے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیں کہ آپ اتفاق کرتے ہیں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور اگر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو میرے خیل سے بہت جلد یہ انشایت ہونی چاہیے کب کریں گے آپ ہم تو سنی تیاریخ کے نظریاتی کن60 کا اندر سب ہی ہیں لیکن اس کے فیصلوں پر عمل درامت کون کر رہا ہے اس کے لیے ہم بیٹھتے گورنر آس میں بھی ہیں اس کے لیے ہم بیٹھتے وزیر آلہ اس کے اندر بھی ہیں لیکن جب تک ہمارے اندر سے منافقت ختم نہیں ہوگی جب تک کال اور فیل کا تضاد ختم نہیں ہوگا ہم میڈیا پر بیٹھ کے یا ہم گورنر آس میں بیٹھ کے کوئی انقلاب نہیں آئے گا جب تک ہماری نیتیں اچھی نہیں ہوں گے ہمارے فیصلے ہمارے اچھی نہیں ہوں گے اندر ایک سو چھائلی سنوہ اکرام کو کس نے شہید کیا کہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ اسکول کے تعلیم داروں میں بم دھما کے کس نے کیے کہ آپ کو نہیں پتا وہ کون سا اسکول آف تھارڈ ہے کہ جس نے اس پاکستان کے دی سٹیبلائز کیا وہ آپ کو کیا نہیں پتا کہ اس پاکستان کے اندر ابھی محترمہ بے نظیر بٹو کی جو شادت ہوئی ہے اس کے اندر جو دہشتگرد ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ ان کی ٹریننگ کہاں پہ ہوئی تھی وہ کس مدرسے سے اکوڑا کھٹکتا نام آتا ہے اگر آپس میں ساتھ بیٹھنے سے کچھ پرک نہیں پڑھا تو پھر کیا کریں ہم کیا آپ کو نہیں پتا ہے سلمت صاحب کی باتیں سلمت صاحب کی باتیں ایسی ہیں یہ کہہ جو شادتوں کو حوال دے رہی ہیں خدارہ میں سلمت صاحب کو پیتا ہوں ایسی بات سزائیں سزائیں آگ پر تیل نہ چڑھ کے خدارہ اس کو ایسی باتیں نہ کریں کہ فلاں مدرسہ فلاں مدرسہ آپس میں اتحاد اتفاق باتیں کریں اس لیے کہ ہم نے آئے دے کہ دفتر جناجر سانے دفتر پاک میں اٹھائیں وہ اکوڑا خدارہ تکلی سے بڑھا ہے میں آپس میں نے کسی کو کچھ کیا ہے شادت صاحب میرے پاسے تین لوگ اگر ساتھ بات کریں گے تو کچھ سمجھ نہیں آئے گا شادت صاحب میں یہ بات کہوں گا سروت اجاز قاضی صاحب کی بات بلکہ ناسب ہے مجھے موقع دے کہ میں آخر میں شرمیلہ فاروقی صاحبہ کو کچھ وقت دوں کیونکہ صرف ایک سیکنڈ کی بات میری سننے کہ ہم سروت اجاز قاضی صاحب آپ کے مرکز پہ بھی جاتے رہے ہیں اور وہ ہمارے گھر پہ بھی آتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھانے دیں شرمیلہ فاروقی صاحبہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے وہ کہتے ہیں اگر علماء کی کوئی کمیٹی بننی ہے انہوں نے آپس میں ساتھ بیٹھنا ہے تو وہ بھی آپ نے کرنا ہے یہ بھی ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ کون سے اسے گروپ سے جو کہ پشت پناہی کر رہے ہیں کل ادم تنظیموں کو ابھی تک جو ہے کھلے عام جلسہ کرنے دیتے ہیں میڈیا پر آنے دیتے ہیں تو اس کی ذمہ داری شرمیلہ فاروقی صاحبہ آپ پر آتی ہے کیا اقدام لینے جا رہے ہیں بہت اچھا شہزاد مجھے گفتبو بڑی اچھی لگی تینوں آپ کے موزز مہمان گرامی کی اور اس سے جو سلوشن مجھے سامنے نظر آئے وہ یہ ہے کہ سب بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں بشرت یہ ہے کہ آپس میں منافقت ختم ہو جائے اور دیکھئے دیوبندی ہو بریلوی ہو شیعہ ہو سنی ہو کوئی بھی فرقہ ہو ہم سب مسلمان تو ہیں یہ تو ہم مانتے ہیں اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بہتر طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر یہ خود آپس میں جو موزز علماء کرام ہیں یہ اپنی اپنی طرف سے نام دیں حکومت کو کہ یہ ہم چھے یا دس یا بارہ ہیں ابھی جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی طبقے کے یہ چاہتے ہیں جو بھی اپنے ہیڈ سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں بات چیت کر سکتے ہیں وہ نام دیں حکومت کمیٹی بنا دے گی اس میں جس قسم کی معاونت کی ضرورت ہوگی پولیس کی رینجرز کی وہ بھی ہم ان کے ساتھ دیں گے ہاں اور جو گروہ کے یہ بات کر رہے ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہمارا بھی کام ہے اس میں اگر ان کی طرف سے بھی ہمیں ایک پوزیٹیو انپوٹ ملے یہ بھی ہماری مدد کریں تو یہ اور بہتر ہوگا جہاں تک کالتن تنظیموں کے بارے میں اپنے نام بدل کے اسی کسی تنظیم بنا لیتے ہیں آپ ایک کو بین کرتے ہیں وہ نام بدل دیتے ہیں پھر آ جاتے ہیں دیکھیں ایک بڑی اہم چیز ہے اس میں میڈیا کی ذمہ داری معذرت کے ساتھ میں سندے کو بھی دیکھ رہی تھی کہ الحمدللہ وہ جس جلسے کی یہ بات کر رہے ہیں اس کو تمام پرائیویٹ چینل جو ہیں وہ لائیو دکھا رہے تھے اور میں نے اس بات کا اعتجاج بھی کیا میڈیا سے کہ دیکھیں کچھ ذمہ داری یہاں بھی آتی ہے بلکل ہے سیلس سائیٹی کی بھی ہے میڈیا کی بھی ہے شرمیلہ میرے بس وقت اور کسی طریقے سے اگر مصبت بات کرتے رہیں گے اور یہ مصبت میسج جاتا رہے گا تو کوئی بھی شر پسند آپ اس میں میں نہیں ہڑا سکے گا اگر حفظ بوت ہوگا شمیلہ فاروقی صاحبہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا لیکن ذمہ داری آپ سروت قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ تین لوگوں کا نام دیا تھا وہ ابھی تک گریفتار نہیں ہوئے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ گریفتار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اس لیے بہت سارے لوگ ہیں کبھی انویسٹیگیشن سٹیج پر چھوٹ جاتے ہیں کبھی پروسیکیوشن سٹیج پر چھوٹ جاتے ہیں کبھی ادلیا ان کو ماف کر دیتی ہے یہ کرنا سب کچھ جو ہے اس میں اگر کوئی ترمیم لانے کی ضرورت ہے وہ بھی حکومتی ذمہ داری ہے ناظرین پروگرام کا فیڈبیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں